یہ ارمیہ پندرہ باب تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ اور سیمویل میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لیے ہیں وہ موت کی طرف جائیں اور جو تلوار کے لیے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لیے ہیں وہ کال کو اور جو اسیری کے لیے ہیں وہ اسیری میں اور میں چار چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا خداوند فرماتا ہے تلوار کو کہ قتل کرے اور کتوں کو کہ بھار ڈالیں اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں اور میں ان کو شاہِ یہودہ منصی بن حسکیہ کے سبب سے اس کام کے باعث جو اس نے یاروشیلم میں کیا ترک کر دوں گا کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں اب اے یاروشیلم کون تجھ پر رحم کرے گا کون تیرا ہمدرد ہوگا یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و آفیت پوچھے خداوند فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی اس لئے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھات سے پھٹکا میں نے ان کے بچے چھین لیے میں نے اپنے لوگوں کو ہلاک کیا کیونکہ وہ اپنی راہوں سے نہ پھرے ان کی بیوائیں میرے آگے سمندر کی ریت سے زیادہ ہو گئیں میں نے دوپہر کے وقت جوانوں کی ماں پر غارتگر کو مسلط کیا میں نے اس پر ناغہان عذاب و دہشت کو ڈال دیا سات بچوں کی والدہ نے ڈھال ہو گئی اس نے جان دے دی دن ہی کو اس کا سورج دوب گیا وہ پشے مان اور سراسیمہ ہو گئی ہے خداوند فرماتا ہے میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار کے حوالہ کروں گا اے میری ماں مجھ پر افسوس کہ میں تب سے تمام دنیا کے لیے لڑا کا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا میں نے تو نہ سود پر کرس دیا اور نہ کرس لیا تو بھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لانت کرتا ہے خداوند نے فرمایا یقیناً میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو یقیناً میں مصیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا کیا کوئی لوہے کو یعنی شمالی فولاد اور پیتل کو توڑ سکتا ہے تیرے مال اور تیرے خزانوں کو مفت لٹوا دوں گا اور یہ تیرے سب گناہوں کے سبب سے تیری تمام سرحدوں میں ہوگا اور میں تجھ کو تیرے دشمنوں کے ساتھ ایسے ملک میں لے جاؤں گا جسے تُو نہیں جانتا کیونکہ میرے غزب کی آگ بھڑکے گی اور تم کو جلائے گی اے خداون تو جانتا ہے مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے تو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے جان رکھ کہ میں نے تیری خاطر ملامت اٹھائی ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی کیونکہ اے خداون رب الفاج میں تیرے نام سے کہلاتا ہوں نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شادمان ہوا تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا کیونکہ تُو نے مجھے کہر سے لبریس کر دیا ہے میرے درد کیوں دائمی اور میرا زخم کیوں لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا کیا تُو میرے لئے سارا سر دھوکے کی ندیزہ ہو گیا ہے اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ اگر تُو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تُو میرے حضور کھڑا ہوگا اور اگر تُو لطیف کو کسیف سے جدہ کرے تو تُو میرے مو کی مانند ہوگا وہ تیری طرف پھریں لیکن تُو ان کی طرف نہ پھرنا اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھائراؤں گا اور یہ تُجھ سے لڑیں گے لیکن تُجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خداون فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں ہاں میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا آمین یرمیہ سولہ باب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تُو بیوی نہ کرنا اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں کیونکہ خداون ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے بابوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے وہ سطح زمین پر کھاد کی ماند ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لئے جا نہ ان پر ماتم کر کیونکہ خداون فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت اور رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے نہ وہ دفن کیے جائیں گے نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے اور نہ کوئی ان کے لئے زخمی ہوگا نہ سر منڈائے گا نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو کھانا کھلائیں گے تاکہ ان کو مردوں کی بابت تسلی دیں اور نہ ان کو دلداری کا پیالہ دیں گے کہ وہ اپنے ماں باپ کے غم میں پیئیں اور تُو زیافت والے گھر میں داخل نہ ہونا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیئے کیونکہ رب العفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دلہے اور دلہن کی آواز موقف کراؤں گا اور جب تُو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تُجھ سے پوچھیں کہ خداون نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہی ہم نے خداون اپنے خدا کے خلاف کون سی بدی اور کون سا گناہ کیا ہے تب تُو ان سے کہنا خداون فرماتا ہے اس لیے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھے چھوڑ دیا اور غیر معبودوں کے طالب ہوئے اور ان کی عبادت اور پرستش کی اور مجھے ترک کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنیں اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کرو گے کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا لیکن دیکھ خداون فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لیا بلکہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہاں دیا تھا نکال لیا اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا خداون فرماتا ہے دیکھ میں بہت سے ماہیگیروں کو بلواؤں گا اور وہ ان کو شکار کریں گے اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے کیونکہ میری آنکھیں ان کی سب رویشوں پر لگی ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خداکاری کی دونی سزا دوں گا کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروح چیزوں کی لاشوں سے ناپاک کیا اور میری مراز کو اپنی مکروحات سے بھر دیا ہے اے خداون میری قوت اور میرے گڑھ اور مصیبت کے دن میں میری پناہگا دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فی الحقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میرا ساصل کی یعنی بتلان اور بے سوٹ چیزیں کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہیں اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہاوہ ہے آمین